بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے اور صحت و تنظرستی دے آمین سبح آمین تو آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری بڑی بیٹی گوڑیا جس کا نام کمل ہے اس کی بیٹے ہیں تو اس کو میں نے گھر پہ ہی بھولا لیا تھا کیونکہ ہم لوگوں کا پرگرام تھا کہ بار بیکیو کریں کیونکہ لاؤنڈون کے وجہ سے سارے بزار وغیرہ تو بندی ہوتے ہیں اور بہا جاکے ہم بار بیکیو وغیرہ نہیں کھا سکتے اس وجہ سے آج ہم بار بیکیو کر رہے ہیں تو بار بیکیو رکھے لیے میں نے یہاں پر جو ہے چکن کے اس طرح سے پیس بن والی تھے اور کٹ لگ والی تھا اور کچھ بناوں گی میں بلائی تککے اور کچھ بناوں گی میں سپائسی تککے تو سپائسی تککے جو ہیں وہ بڑے کھائیں گے اور بلائی تککے جو میں بناوں گی وہ بچوں کے لیے کیونکہ اس میں کم مرچے ہوتی ہیں اور جو میں نے مسالہ تککے کا بنا کے رکھا ہوا تھا اس کی ریسپی میں آپ کو ڈسکیشن بکس میں دوں گی یہ گھر کے اندر بہت ہی اچھا مسالہ بن جاتا ہے وہ کافی سارا بن جاتا ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ میرے گھر کا بنا ہوا مسالہ ہے تککہ مسالہ اور یہ میں نے اپنے اندازت سے میں نے لے یہ تقریباً چار ٹیبلی سپون اور اڈرک لیسن کا پیس لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ہری مرچے پی سی ہوئی تھی اس میں میں نے دہی بھی ڈال دیا تو یہ ڈال رہی ہوں میں ان مسالوں کے اندر تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کیا ہم بنائیں گرمی بہت تھی تو ہم نے سوچا چھت کے اوپر جا کے ہم لوگ بار بیکیو کریں گے تھوڑا بچے بھی مزہ کر لیں گے اور یہ اس کے اندر میں نے لیمو ڈال دیا اور اس کو سپائسی کرنے کے لیے میں نے ڈال لیا ہے اس کے اندر کالی مرچے پیسی ہوئی تقریباً ایک چمچ تو جو ٹکوں کو ہم نے سرکے کے پانی سے دھویا تھا تو اس پہ میں مسالہ ڈال دوں گی اور اس میں مسالہ لگا کر اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً ایک دو دو گھنٹے کے لیے تو تب تک ہم دوسری کام نپٹا لیں گے یعنی آٹا وغیرہ ہم گوند کے رکھ لیں گے چٹنی پی سنگی میں ہری اور سلات وغیرہ رائتہ وغیرہ بنائیں گے تو اس میں ہمارا تقریباً ایک دو گھنٹے اس میں گزر جائیں گے اور چت پہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں کافی دھویاں ہوتا ہے تو کھلی جگہ پہ ہی باروی کیوں اچھی لگتی ہے اور یہ کافی بڑے سائز کے دکھے انہوں نے کٹوا لیا تو اب دیکھو سلاکھ میں کس طرح لگتے ہیں تو ابھی بس گریہ کے آنے کا بھی ٹائم ہو گیا یہ بھی آگئی گریہ اور یہ مہتر نے گریہ کو گفت دینے کے لیے بنایا ہے بہت ہی خوبصورت اور رات کو اس نے شیٹے وغیرہ مغائیں تھی میرے بینٹ سے اور ڈیفرنٹ کلرز میں اس نے لگایا کافی مہنت سے بنایا اس نے رات کو اور صبح تک یہ بناتی رہتی کہ کچھ رہ گیا تا کام تو یہ بہت تیارہ لگایا ہے اور چکن تککہ مسالہ میں نے تیار کر کے رکھ دیا ہے مسالہ وغیرہ لگا کے اور اب میں ملائی تککہ بناوں گی تو وہ میں الگ سے میں مسالے لگاؤں گی اور اس کے لیے میں نے جو چکن ہے وہ میں نے نکال لیا تھا تھوڑے سی پیس کیونکہ بچے جو ہیں وہ کم مرچوں کے کھاتے ہیں اس وجہ سے میں نے ملائی تککے میں نے مسالہ تیار کیا ہے اور یہ کچھ بیو بوٹی ہیں اس میں بھی میں نے مسالہ لگا دیا تھا تو گھر کے اندر بھی ہم اچھا سے انجوائے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو گھر کے اندر بھی آپ دیکچی میں تھوڑا سا آئل لگا کر اور چکن تکہ جو ہم نے یہ مسالہ لگا کے رکھا ہے یہ رکھ دیں اور ڈھک کر اس کو ہلکی آج پہ آپ بنائیں تو یہ تقریباً بیس پچیس منٹ میں اچھا سا بن جائے گا تو بس اس کو تھوڑی دیر بعد اس کو پلٹنا ضرور ہے تو یہاں پر میں ملائی تککہ تیار کر رہی ہوں اور یہ ادھرک لیسن کا پیس لیا ہے میں نے دو ٹیبل سپون اور اس میں میں نے کٹا ہوا جو ہے زیرہ ڈال دیا ایک چمچ اور یہ دکھنی مرچے ہیں یہ تقریباً میں نے ایک چمچ ڈالا ہے تو آدھر چمچ کر کے ڈالا تھا میں نے یہ ڈال دیں دکھنی مرچے اور نمک شامل کر دیا میں نے تو اس کے اندر بہت کم مسالے جاتے ہیں اور میں اس طرح سے آپ بنائیے گا میں اس طرح سے بناتی ہوں تو بہت اچھے بنتے ہیں آپ اس طرح سے بنائیے گا انشاءاللہ ضرور آپ کو اچھے لگیں گے بہت آسان سی ریسپی ہے اور یہاں پہ ہم نے ہری مرچے اور دہی جو ہم نے گلین کر کے رکھا ہوتا تو یہ ہم ڈال دیں گے تقریباً آدھی کٹوری کی قریب میں نے اس کے در ڈال دیا اور باقی جو دہی اور ہری مرچے ہیں اس میں ہم اور دہی شامل کر کے رائیتے میں ہم یوز کر لیں گے تو یہ چیز ڈال کے ادھرک لسن وغیرہ اور جو چیزیں ہم میں ڈالی ہیں اس کو مکس کر لیں گے اور اوپر سے ہم پسا ہوا گرم مسالہ میں نے ڈال دیا ہے آدھا چمچ تو آپ کی کمنٹس آری تھی کہ گرم مسالے کی ریسپی بھی ہمیں بتائیے گا تو انشاءاللہ یہ گھر کے اندر بہت اچھا مسالہ بن جاتے ہیں اور آدھا چمچ میں نے کالی مرچے بھی اس کے اندر ڈال دی اور تکوں کے اوپر میں اس طرح سے ڈال کر دونوں سائٹ پہ اچھا سا اس میں جو جو ہے لگا دوں گی ان مسالے کو تو بس میرینیٹ کر کے ہم اس کو رکھیں گے اس کو بھی ہم رکھ دیں گے ایک دو گھنٹے اور اوپر سے ہم لیمو کا جو ہے جوس وہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس بڑا لیمو ہو تو آپ ڈال دیں ایک دو اور چھوٹے لیمو آج کل آرہا ہیں وہ مگر اس میں جوس نہیں آتا تو وہ تو تقریباً چار پانچ ڈال جائیں گے اس میں تو یہاں میرینیٹ کر کے اس کے بعد جو ہے آٹا وغیرہ گون دیں گے اور دوسری تیاری کریں گے بس یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت تو ہوتی ہے مگر گھر کے اندر اچھے سی بار بھی کی ہو جاتی ہے مگر دھوان بہت ہوتا ہے اس میں یہ بات تو ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے ایک کریم کا پیکٹ لیا ہے مگر پورا نہیں ڈالوں گی میں آدھا پیکٹ ڈالا ہے اس کے اندر تو اگر آپ کے پاس گھر کی بنی ہوئی ملائی ہو تو وہ وہ آپ لگا سکتے تو میرے پاس ابھی ختم ہو گئی تھی کیونکہ میں نے اس کا گھی جو ہے وہ بنا لیا تھا تو اس میں جیسے میں نے بزار سے پیکٹ مگایا اور اب میں یہاں پر بچے کہہ رہے تھے کہ پرانٹھا پوری بناو تو میں میں نے یہاں پر میدر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک چمچ جو ہے چینی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور پس ہی ہوئی میں نے ڈالی ہے لائچی سبز لائچی چیزیں ڈال کر اور اس کو ہم نے مکس کر دیا اور پانی ڈال کر ہم اس کو مکس کریں گے اور جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ایسی ہم سادہ سا آٹا گون دیں گے تو زیادہ سخت نہیں ہو آٹا اور زیادہ پتلہ بھی نہیں ہو نورمل طریقے سے ہم آٹا گون دیں گے اور آج بہت گرمی تھی کیونکہ دس جون ہے اور دس جون کو گوڑیا کے پیدائش کا دن ہے تو دس جون کو بہت ہی گرمی ہوتی ہے اور جون کا مہینہ ہے یہ دن میں تو بہت گرمی جاتی ہے مگر چھت کے اوپر اچھا ہوگا انشاءاللہ موسیم ابھی ہم چھت پر نہیں گئے اور ابھی سارا سامان لے کے ہم لوگ جائیں چھت کے اوپر تو یہ آٹا بھی ہمارا گون گیا اور اس کو میں نے رکھ دیا ہے اور یہ مہتہ نے سلاعت بنایا ہے اور گرین چٹنی میں نے دوپیر کو بنا دی تھی کیری والی چٹنی بہت ہی اچھی لگتی ہے بار بی کے ساتھ اور گرین چٹنی کی بھی میں نے ریسیپی آپ لوگوں کو دے دی ہے بہت ہی اچھی بنتی ہے تو اس کو ہم پلاسٹک ریپ میں کر کے رکھیں گے تاکہ فریش رہے ہمارا سیلیڈ اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا پانی چڑک دیتا تاکہ فریش رہے تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہم اپنی خود کی دعوت کریں اور بچوں کے تو بس ایسی بہانے ہوتے ہیں اب لوگ ہم لوگ اوپر آگئے چھت کے اوپر اور سارا سامان ہمارا بھی اوپر آگیا ہے اور مطر بھی چھتے یارو کیا گے موسیقی تو میرے ہزبین یہاں پر آگ جلانے کی تیاری کر رہے ہیں تو جب تک ہم نے سوچا ہم جو ٹھکے ہیں ان کو سی کو پر رو لیتے ہیں اور آگ کوئلو پر لگانا تو وہاں مشکل ہوتا ہے مجھے مورڈر لگتا ہے اس پر میٹھی کا تیل وغیرہ ڈال کے سلگاتے ہیں آپ کو چھت کے اوپر جب بار بی کیو کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پورے محلے میں خوش بجاتی ہوگی مگر کافی ٹائم ہو جاتا ہے بار بی کیو کرنے میں اور گڑیاں جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے مہتر بھی ہم بھر بھی سب لوگ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور بچے یہاں پہ خوب انجوائے کر رہے ہیں رمضان کے بعد آج ہم لوگ چھت کے اوپر کوکنگ کر رہے ہیں بیسے تو چھت کی سپائی وغیرہ کرنے آتے رہتے ہیں کیونکہ چھت مجھے بہت گندی لگتی ہے تو اس وجہ سے سپائی وغیرہ میں کرواتی رہتی ہوں یہ نہیں کہ ہم لوگ نیچے کام کر رہے ہیں تو تو نیچے ہی لگے رہتے ہیں اوپر بھی دیکھنا ہوتا ہے تو گھر کے تو بہت ہی سارے کام ہوتے ہیں اوپر نیچے سب جگہ ہی دیکھنا ہوتا ہے اور دوپیر کو میں نے جو ہے ڈال چامل بنایا تھے تھوڑا لائٹ سا تو میں نے سوچا کہ شام کو جو بار بھی کی ہوگی تو اس وجہ سے ڈال بنا رہی تھی اور اکثر میں ایسی کرتی ہوں کہ شام کو کچھ گوش کا آئیٹم بنا رہا ہوتا ہے تو دوپیر کو میں لائٹ سا کھانا بناتی ہوں اور انگیٹی ہی ہماری یہ تھوڑی نیچے لگ رہی تھی اس وجہ سے میں نے ہیٹے لگا لی اور اب یہ تک کے رکھ دی ہیں اور بچے بھی سبری سے دوزار کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا کھانے کا اور مجھے اس سے زیادہ ایزی دوسرے کھانے لگتے ہیں باروی کیونکہ نزبت کیونکہ اس میں تھوڑا سا سیکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور اگر آپ کا زوری سی بیٹی آتی جائے تو یہ جل بھی جاتے ہیں مگر تھوڑا بچے انجوائی بھی کر لیتے ہیں مزہ آتا ہے اور میرے ہزبین نے یہاں پر ناتے وغیرہ بھی لگائی ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیں دکھائیں اتنی چچے آپ نے گوڑیا کو کمینٹس کی اور ہم نے گوڑیا کو کافی سارے سب نے گفٹ دی ہیں تو وہ گفٹ کو گوڑیا جو ہے اپنی ویڈیو میں دکھائے گی اور میں کل جو ہے میں بزار نہیں جا سکی تو ہم لوگ انہیں اون لائن مگایتے سارے گفٹ تو یہ تا ہے بچے سارا خوش جاتے ہیں اب ماں آپ کے لئے بچے تو بچے ہی رہتے ہیں بھلے کتنی بڑے جائیں ان کی بچے ہو جائیں مگر ماں کے لئے اپنے بچے چھوٹے ہی رہتے ہیں موسیقی 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 سب بچوں نے ملکے کاتا اور اب حسن کات رہے ہیں تو جیسے کیک کرتا جا رہا ہے ویسی ویسی کھاتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ سے تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں خوشیوں کی دسترخان بچائے اور اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی اور سب کی خوشیاں دکھائے اور سب کو زندگی دے اللہ پاک سے تندستی کے ساتھ اور سہری میں ہم یہاں پر بہت انجوائے کرتے تھے یہاں پر سب لوگ ملکے ہم لوگ سہری کرتے تھے تو آج بھی ہمیں اسی لگ رہا تھا جیسے سہری کر رہا ہے ہم لوگ کیونکہ وہی ٹائم ہو گیا تقریباً دوڑا ہی کا ٹائم ہو گیا اور تیسین جو ہے وہ ہماری بھی ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی آ کر بیٹھے گا دسترخان میں تیسین ماشاءاللہ سے بہت محنت کر رہا ہے اور آپ لوگوں نے گڑیا کو امبر کو اور تیسین کو سپورٹ کیا اس کے لیے میری طرف سے دہ دل سے بہت سارا تھانکس اور یہاں پر میں نے اپنے لئے روٹی بنوائی ہے اور یہ رائتہ سب کچھ آ گیا ہے بس اب ہم لوگ کھائیں گے اور آپ لوگ بھی اپنے گھر میں انجوائے کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو آپ کے دل میں محبت دے اپنے گھر والوں کے لیے اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی